آپ سبھی کو نمستے رام رام بھگوان کرے آپ کا دن شوب ہو بارسنگا کی کہانی تو میں میری طرف سے ختم کر چکا ہوں تو اگلی کہانہ جنگل کی اگلی گھٹنا پر میں جاؤں اس کے پہلے ایک برکس وروپ ایک کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کہانی کچھ ہے نہیں وہ کہانی صرف ایک observation ہے اور اس observation سے connected جو research ہے وہ ہے یہ گھٹنا ہے 2004 کی تو میں اور کاکولی میری پتنی ہم گئے ہوئے تھے کانہ اور اپنی چرپ پریچت آٹھ نمبر کی کوٹھی میں بغیرہ لگٹس میں ٹھہرے ہوئے تھے تو صبح اٹھنے کے بعد میں جو کہ میں ہمیشہ کرتا تھا میں باہر گیا اور سیڈھیوں پہ جا کے بیٹھا کیونکہ یہ میری روٹین تھی کہ میں پہلا کام یہی کرتا تھا اور باہر جا کے سیڈھیوں پہ بیٹھ کر کے سامنے جو جنگل ہے اور جو اس میں گتیب دیاں ہیں وہ دیکھتا تھا وہاں سے میرا دن شروع ہوتا تھا تو میں باہر گیا اور میں نے cigarette جلائی cigarette ختم ہونے کے بعد میں اور تھوڑا بہت جنگل کی طرف دیکھنے کے بعد میں جب میں واپس کمرے میں آیا تب تک کاکولی جاگ کر اپنی صبح کی گتی بیٹھیوں سے نبٹ چکے تھی اور میرے اندر آتے ہی اس نے مجھے ایک پیار بڑا اولاہنا دیا کیونکہ وہ میری پتنی جرور ہے لیکن ہماری جو ساتھ رہنے کی شروعات ہوئی تھی ایک دوستی سے اور دوست رہتے رہتے ہی ہم نے شادی کر لی تو آج بھی ہم ہے تو دم پتی اور ہمارا پہلا جو ریلیشن تھا دوستی کا وہ آج بھی برقرار ہے تو پتی پتنی سے زیادہ ہم لوگ کئی دفعے صرف دوست ہوتے ہیں اور دوست کے طور پر وہ مجھے اولاہنا دینے میں کوئی سنکوچ نہیں کرتی تو میں جب کمرے میں گھوسا تو کاخلی نے مجھ سے کہا کہ اب بھوک تو اپنی دریا دلی کا پریڈام کیا ضرورت تھی اتنے سارے جام لینے کی اب یہ اولاہنا کاخلی جو دے رہی تھی وہ اس بات کا تھا کہ میں ہوں تو دریا دل بیسے ہی لیکن کبھی کبھی وہ دریا بہت بڑا ہو جاتا ہے اور سمندر جیسا ہو جاتا ہے کیونکہ میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کتنی دریا دلی کر رہا ہوں میں کچھ بھی کر دیتا ہوں دریا دلی میں تو ہم لوگ ایک دن پہلے ہی بغیرہ لوگٹس پہنچے تھے اور اس کے بعد میں آٹھ ڈمبر کی کوٹھی میں سیٹل ہونے کے بعد میں ہم لوگ گئے تھے کینٹین کی طرف کہ اگر کھانا نہ بنا ہو تو چائے پھی لیں گے اور اگر کھانا بن گیا ہو تو کھانا کھا لیں گے تو کھانٹین میں اندر جانے کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک بھردی وکٹی اپنے سر پہ ایک بڑی ٹوکری لیے دھیرے دھیرے اس راستے پہ کھانٹین کی ہی طرف چلا رہا ہے تو خیر ہم نے اتنا دیکھنے کے بعد ہم کھانٹین چلے گئے اور پھر ہم نے کھانا کھایا اس کے بعد جب ہم باہر نکلے تو کھانٹین کے باہر ایک پلیٹ فارم سا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہی بھردی وکٹی وہ سیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ٹوکری اس کے پاس رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنا گمچھا جس کے اوپر ٹوکری تھی وہ اپنا گمچھے سے اپنا پسینہ پہنچ رہا ہے حالانکہ تھنڈ کا موسم تھا لیکن دھوپ کھل چکی تھی اور ہم نے لاغٹس آتے آتے کھٹیا بیریئر کے آگے اسی بردی وکٹی کو چلتے ہوئے دیکھا تھا تو قریباً دو کلومیٹر ڈھائی کلومیٹر وہ چل چکا تھا وہ سر پہ بوجھ اٹھائے تو ہم اس کے پاس گئے اور میں نے دیکھا کہ ٹوکری میں جام ہے تو اس سے ایسے ہی بات کرتے ہیں کہ حساب سے میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں تو اس نے بتا ہے کہ صاحب میں تو یہیں گھٹیا گاؤں میں رہتا ہوں وہاں سے آ رہا ہوں تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا یہ جام بیچ رہے ہیں اس نے کہا ہاں تو میں نے اس سے پوچھا کہ جام کے بھاؤں کتنے ہیں تو اس نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ میں پچاس پیسے میں آپ کو ایک جام دے دوں گا اب پھر پچاس پیسے دوہجار چار میں بھی ایک جام کے لیے کافی کم تھا تو میں نے اس سے پوچھا آگے کہ اس ٹوکری میں آپ کے پاس کتنے جام ہیں اس نے بتا ہے صاحب گینے تو نہیں ہیں تو میں نے بولا تو تم یہ اور آگے کہیں لے جاؤ گے تو نے نہیں سر میں یہ ہی بٹھا رہوں گا اور جام بکھتے جائیں گے تو شام تک شاید پورے جام بکھ جائیں اس کے بعد پھر میں گھر جاؤں گا تو میں نے اس سے پھر پوچھا کہ پانی پیوں گے تو اس نے بولا ہاں سر پانی پیوں گا تو ایسے میں پانی پی چکا ہوں کیونکہ میں نے یہاں آنکھے کینٹین کے جو کرمچاری تھے اس سے مانگ لیا تھا تو دو گلاس پانی تو میں پی چکا ہوں لیکن وہ تو سارا پسینہ بن کے اڑ گیا ہے تو میں نے اندر سے مانگوا کے اس کو ایک گلاس پانی اور دیا اس نے ایک ہی سانس میں پورا گلاس کھالی کر دیا اور پھر اس نے میرے سے پوچھا کہ سب کتنے جام دے دوں آپ کو تو میں نے کچھ سوچا اور اس سے یہ پوچھا یہ ٹوکری کتنے میں دو گیا وہ نے سب ٹوکری میں نے بولا ہاں لسر اس میں بہت جام ہیں میں نے بولا ہاں پوری ٹوکری کتنے میں دو گیا ہے تو اس نے کچھ سوچ چمجھ کے بتایا کہ بھی ٹوکری میں جتنے جام ہیں اس حساب سے شاید دو سو روپے لگے ہیں پھر میں نے اس سے کہا کہ بھئی دو سو تو زیادہ ہیں اتنے جام نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ سر بھاؤک کیا کرنا ہے آپ ڈیڑھ سو روپے میں لے لیجے ٹوکری تو میں نے ڈیڑھ سو روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور اس سے کہا کہ بھئی ٹوکری تو میں نے لے لی لیکن میں اس کو اپنے روم تک نہیں لے جا پاتا ہوں تو تم ایک کام کر دو میرا تم یہ ٹوکری میرے آٹھ نمبر کے کمرے تک پہنچا دو تو اس نے پہنچا دی اور اس کے بعد میں بلکل ہلکے قدموں سے وہ وہاں سے چل کے نکل گیا کیونکہ اب اس کے سر پہ بوجھ نہیں تھا اس کا پورے دن بھر کا کام ایک ہی دن میں ایک ہی گھنٹے میں ہو چکا تھا وہ خوش تھا اور جاتے جاتے اس نے مجھے اور کاکولی کو کیونکہ ہم اپنے روم کی طرف ہی جا رہے تھے تو بچ راستے میں رکھ کے اس نے ہم کو ایک بہت بڑیا سمائل دی اور وہ وہاں سے نکل گیا آگیا ہم اپنے روم میں آئے حالانکہ ہم کھانا کھا چکے تھے لیکن میں نے ایک جام کاکولی کو دیا ایک جام خود کھایا اس کے بعد میں ایک ایک جام ہم نے اور کھا لیا اور اس کے بعد میں ہم کو ہماری اچھا نہیں رہی اور جام کھانے کی تو ہم نے یہ تائے کیا کہ یہ آگے کھائیں گے اور اگلے دن صبح تک جام تھوڑے جیادہ پک چکے تھے تو پورے کمرے میں ان کی گند پھیل گئی تھی اور یہی اسی لئے کہا تھا کھولی نے کہ اور دریہ دلی دکھاؤ کیونکہ اس دریہ دلی کے چلتے پورے کمرے میں گند پھیل گئی تھی حالانکہ وہ گند اتنی نہیں تھی کہ آدمی پریشان ہو جائے لیکن وہ گند ہے اس چیز کی دیو تک جرور تھی کہ آج اگر اتنی گند ہے اور ہم کو ابھی دو دن اور یہاں رہنا ہے تو کل کیا ہوگا کل کیا گند ہو جائے گی اس کی اور جام تو ہم جانتے تھے کہ ہم اتنے تو کھا نہیں سکتے ہیں اس کمرے میں گند بہت زیادہ ہو جائے گی اور شاید ہمارا یہاں رہنا دوبھر ہو جائے اتنی گند ہو جائے گی تو میں نے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ دروازہ کھول دیا اور پیچھے جو دوسرا دروازہ تھا وہ بھی کھول دیا اور جتنی کھڑکیاں تھی کمرے میں سب کھول دیں جس سے کہ باہر سے تاجی ہوا اندر آ جائے اور یہ جو گند ہے یہ باہر نکل جائے دیرے دیرے تو کھڑکیاں کھولی جب میں نے تو مجھے باہر جو دکھائی دیا کہ وہ جو ہمارے جو روم کا جو پلیٹ فارم تھا باہر تو اس پہ ایک بندری بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے وہ دیکھا اور میں بیٹ کی طرف مڑا اور میں نے کھڑکی کو بولا دیکھ جو دریہ دل دکھانی تھی وہ تو دکھا دی اور وہ اتنی ایسی کوئی دریہ دلی نہیں تھی کیونکہ اس کا ریٹرن ہم کو بہت اچھا ملا تو کسولی نے بولا یہ جام میں نے بولا نہیں جام نہیں جام تو ملے ہی ملے لیکن وہ جب واپس جا رہا تھا تو تو نے اس کے چہرے پہ ہنسی دیکھی اور وہ ہنسی سے بڑا ریٹر تو کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنی ریلیوڈ ہنسی تھی جیسے کہ بلکل فارق ہو گیا اپنی ہر جمداری سے تو ڈیڑھ سو روپے میں ہم نے اس سے جام ہی نہیں خریدے ہم نے اس سے وہ ہنسی بھی خریدی تو کسولی نے بولا ہاں ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب وہ ہنسی تو ہو گئی اب اس گند کا کیا کرے میں نے بولا دیکھ اگر گند ہے تو اس کا حل بھی ہے تو کسولی نے میری طرف پشتے باچک نظروں سے دیکھا کہ حل ہے مطلب کیا ہے میں نے اس سے کچھ کہا نہیں میں نے اس میں سے ایک جام اٹھائے ٹوکری میں سے اور باہر گیا اور سیڑھی پہ پہنچ کے میں نے وہ جام اس بندری کو دکھایا اور اس کی طرف لڑکا دیا تو بندری نے شروع میں تو دھیان سے اس جام کو دیکھا کچھ ہیا نہیں اس کے بعد وہ دوڑکے آئی اس جام کی طرف اور اس کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے وہاں سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا جو اوپن سپیس تھا پلیٹ فارم سے نیچے وہاں جا کے بیٹھ کر کے وہ کھانے لگی اس کو میں نے اس کو کھاتے دیکھا اور اس کے بعد دہینی طرف جہاں باقی رومز تھے اس طرف دیکھا اور باؤنڈری کے باہر جو پیڑ تھا اس پیڑ پہ مجھے دو بندر اور بیٹھے ہوئے دکھائی دیئے تو میں نے سوچا کہ اگر میں اور دو تین جام یہاں ڈال دوں تو وہ بھی آ جائیں گے وہ بھی کھا جائیں گے اس کو تو میں اندر گیا اور دو تین جام اور اٹھا کے لائے اور ان کو وہیں پہلے لڑکا دیا بلیٹ فارم پہ تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد میں وہ دونوں بندر جو مجھے جھڑ میں دکھ رہے تھے وہ بھی آئے دوڑ کے وہاں اور ان نے وہ جام اٹھا لیے وہ بھی کھانے لگے اس کو لیکن اس پیڑ میں اور اس کے علاوہ جو ایک پیڑ میرے آگے تھا اور بھی بندر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ نظارہ دیکھا تو وہ بھی پلیٹ فارم پہ آگئے میرے سامنے قریبا دس وارہ بندر بیٹھے ہوئے تھے تو میں اندر گیا اور اندر جا کے میں کچھ کروں اس کے پہلے کھاکولی بولی تم کر کیا رہے ہو میں نے بولا کچھ نہیں باہر بندر ہیں یہ جام ہم کھا نہیں پا رہے ہیں تو بندر کھا لیں گے تو سب خوش ہم تو خوش آئی ہیں وہ مرد ویبتی بھی خوش ہوکا ہی گیا تھا یہ بندر بھی خوش ہو جائیں گے اس کے بعد میں نے پوری ٹوکری اٹھائی اور اس کو باہر پلیٹ فارم پہ رنگ دیا اور پھر اندر جانے کی بجائے میں خود باہر ہی بیٹھا رہا کہ دیکھتے ہیں ان کو تب تک کھاکولی بھی آگئی اور میرے پاس بیٹھ گئی سیڈھیوں پہ تھوڑی دیر تو انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد میں وہ سارے کے سارے اس تکری پہ آگئے اور ہم نے جو دیکھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو میل بندر تھے جو مندر تھے انہوں نے جام جو اٹھائے تو انہوں نے ایک جام نہیں اٹھایا تو پہلے ایک جام اٹھایا اور اس کو اپنی بائیں بگل کے نیچے دبایا پھر ایک اور جام اٹھایا اور اس کو اپنی دائیں بگل کے نیچے اٹھایا اس کے بعد میں دونوں ہاتھوں میں ایک ایک جام اور اٹھا لیا تو ایسے چار جام ان میں اٹھائے اور وہاں سے وہ پلیٹفارم سے نیچے کے حصے میں باہی طرف ہو گیا اس کے بعد جو بندر آیا وہ بھی میل تھا اس نے بھی یہی کیا اس کے بعد میں آئی ایک بندری اس نے یہ نہیں کیا اس نے صرف ایک جام اٹھایا اور وہ چلی گئی اور وہ اس جام کو کھانے لگی تھوڑی دیرہ ایسی دیکھنے کے بعد میں ہماری یہ سمجھ میں یہ آیا کہ بندروں اور بندریوں میں یہ فرق ہے کہ بندر ایک ساتھ کئی جام اٹھا لیتے ہیں بندروں کا شاید ایسا سائیکولوجی ہو کہ وہ کل کے لیے انظار نہیں کرتے ہیں وہ آج ہی ابھی جتنا مل رہا ہے وہ لے لو کیونکہ بعد میں کیا بچتا ہے وہ پتہ نہیں تو ابھی اپنے پاس رکھ لو تو وہ اکھٹا کر لیتے ہیں اور بندریاں وہ ایسا نہیں کرتے ہیں وہ ایک ہی بار میں ایک جام جو کھا سکتے ہیں وہ لے لیتی ہیں اس کے بعد میں ہم بیٹھے بیٹھے ان کو کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور اس میں بھی ایک بڑی عجیب سی چیز ہم نے دیکھی کہ بندر اور بندریوں دونوں نے جو وہ جام کھا رہے تھے تو پہلے اپنے مو سے وہ سارا چھلکا جام کا اتار دیا اور صرف جو اندر کا گودہ تھا جو فلیش تھا وہ پھر آرام سے کھایا ہوں گا اور مجھے یہ چیز بہت آشکے رہے جانک لگی کیونکہ وہ چھلکے بھی اچھے سوادکے ہوتے ہیں اور ان میں بھی کافی سارے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں اور جنگل کا کوئی جانور اس طریقے سے کھانا برباد نہیں کرتا ویسٹ نہیں کرتا پھر اس کے بعد میں ہم اپنے روم میں چلے گئے قریباً گھنٹے بھر کے بعد جب میں باہر نکھلا تو میرے مند میں یہ تھا کہ شاید وہ آپ چھلکے کھا گئے ہو بچے ہوئے جو پھنگ گئے تھے نیچے لیکن وہ چھلکے وہیں پڑے تھے اور وہ بندر سارے وہاں سے جا چکے تھے تو مجھے بلکل سمجھ میں آیا نہیں کہ یہ ماجرہ کیا ہے میں نے کاکولی سے بھی پوچھا کہ یہ ایسا تو جانور کرتے نہیں ہیں تو یہ ان نے کیوں کیا یہ ایسا تو کاکولی کو بھی خود سمجھ میں تو آیا نہیں تھا کہ ایسا کیوں کیا اس نے صرف ایک ایسے جو لوجیکل جواب اس کو لگتا تھا وہ دے دیا کہ شاید ان کو چھلکے پسند نہیں آتے ہوں گے اس کے آدھے گھنٹے کے بعد میں وہاں ایک گائے آئی اور گھومتے گھومتے اس نے جتنے وہ چھلکے پڑے تھے وہ سارے کھا لیا گھٹنا تو بس اتنی سی ہے ہم وہاں سے واپس ناکپور آ گئے یہ گھٹنا یاد داشت کے کسی کونے میں جا کے پڑ گئی ہم نے اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں اس کے بعد جن اس سمیں میں اور کاکولی ایک جرنل کو سبسکرائب کرتے تھے اس جرنل کا نام ہے کرنٹ سائنس اور وہ بھارت کے اچھے جرنلز میں گنا جاتا ہے اور مجھے یہ بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ میں اس کو ایسے ہی پیج پلٹ لیتا تھا میں پڑتا وڑتا کچھ نہیں تھا اس میں ہاں کاکولی اس کو ہمیشہ پورا پڑھ لیتی تھی تو قریبن اس گھٹنا کے قریبن دو سال کے بعد کرنٹ سائنس کا جو ایسیو آیا تو میں اس کے پیج پلٹ رہا تھا میری نگاہ ایک ٹائٹل پہ گئی جو مجھے یہ بتا رہا تھا جان کی نیوٹریشنل کوالٹیز پڑھنے میں کوئی انٹریسٹ کبھی رہا نہیں ہے میں وہ چیز کھاتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے اور جو مجھے اچھی نہیں لگتی میں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا تھا تو مجھے نیوٹریشنل کوالٹیز میں کوئی انٹریسٹ تھا نہیں لیکن اسی ٹائٹل میں آخری کے جو تین چار شب دھتے اس سے یہ سمجھ میں آتا تھا کہ اس میں شاید کچھ جام کا میڈیکل پولٹیز کا بھی ورنن ہے تو اس حساب سے مجھے اس میں تھوڑا انٹریسٹ آیا تو میں نے وہ پڑھا اور وہ پڑھنے کے بعد میں میں ایکچولی بہنچا کر رہا گیا کیونکہ اس کے پہلے بھی میں یہ چیزیں جانتا تھا کہ جیسے بندر جو ہوتے ہیں ان کو اگر خانسی یا جکام ہو جائے تو وہ ایک پیڑ کے پاس جا کر اس کی پتیاں کھاتے ہیں اور وہ پیڑ ہوتا ہے اڈولسا کا اور اڈولسا کا سائرپ بزار میں آپ کو میڈیکل شاپ میں ابھی بھی ملتا ہے اور وہ سائرپ خانسی اور جکام کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے وہ انہی پتیوں سے بنتا ہے تو بندروں کو یہ انسنٹیب لی جانکاری ہوتی ہے کہ اگر ان کو یہ پریشانی ہے تو ان کو یہ کھا لینا چاہیے ایسے ہی اور بہت ساری چیزیں میں بندروں کے بارے میں جانتا ہوں کہ انسنٹیب لی وہ یہ یہ کرتے ہیں تو میں نے جب یہ جام کی نیوٹریشنل پروپرٹیز کا آرٹیکل پڑھا تو اس کا آخری پورشن جو تھا اس آرٹیکل کا وہ تھا کہ جام کھانے سے ہماری شریر میں شوگر کی ماترہ ہماری بلڈ میں کتنی بڑھتی ہے اور اس میں پڑھ کے یہ سمجھ میں آیا کہ بھلے ہی فلیش میں شکر زیادہ ہوتی ہو لیکن فلیش کھانے سے بلڈ شگر جتنا بڑھتا ہے اس سے کہیں زیادہ بلڈ شگر پڑھتا ہے جام کی پیل چھلکہ کھانے سے اس کے علاوہ اس چھلکے میں کچھ ایسے بھی تطوے ہوتے ہیں جن کے قارن بلڈ میں جو شگر بڑھ جاتی ہے وہ بہت جلدی نیچے نہیں آتی ہے آرٹیکل کے آخر میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس لیے جو ڈائیبیٹک لوگ ہیں اگر ان کو جام کھانے ہیں تو بہتر ہو کہ وہ صرف فلیش کھائیں اور پیلس نہ کھائیں اور وہ پڑھتے ہی میرے دماغ میں کانہ کے بگیرہ لوگٹس کا وہ درشت کون تھا جہاں پہ میں نے ان سارے بندروں کو چھلکہ ہٹا کے جام کھاتے دیکھا تھا تو میری یہ سمجھ میں آیا کہ ہم تو یہ ریسرچ کر کے اور یہ ریسرچ آرٹیکل پڑھ کے یہ جان رہے ہیں لیکن بندر انسٹنکٹیولی یہ چیز جانتے ہیں اور جہاں تک کھانے کی بربادی کا پرشنہ ہے وہ تو ایکچولی ہوتی نہیں کیونکہ ہم نے اتنے سمجھ میں ہی ایک گھنٹے کے اندر ہی دیکھ لیا تھا کہ جائے وہاں آئی اور وہ کھا گئی ہو سارے ویسے ہی جنگل میں اگر بندر اس طریقے سے جام کھاتے ہیں تو وہاں بھی وہ چھلکے نیچے گراتے ہیں پیڑوں سے اور وہ برباد نہیں ہوتے کیونکہ نیچے ہرن ہوتے ہیں تو وہ ہرن وہ چھلکے کھا جاتے ہیں اس کو ایک طریقہ کا سنبیاسس کہا جا سکتا ہے کہ بندر بھی کھا لیں گے اور باقیوں کو بھی کچھ چیزیں مل جائیں گی یہ گھٹنا چھوٹی سی ہے لیکن میں آج تک اس کو بھولا نہیں ہوں اور میرے برین میں ایک اور پرشنہ اٹھتا رہتا ہے اب کہ بھگوان جانے بندر کون کون سی چیزیں انسٹنکٹیولی کرتے ہوں گے اور شاید ایک بہت اچھا سائنس پروجیکٹ اس پہ ہو سکتا ہے شاید ہم کو اپنی بہت ساری عوشدیاں بندروں کو اوبزرو کر کے مل جائیں تو بس مجھے آج آپ سے صرف اتنا کہنا تھا میں صرف آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی جو کہ کہانی نہیں ہے جو کہ صرف ایک گھٹنا ہے پسند آئی ہوگی آپ سب کا بہت بہت دھنیواز مجھے آجا مجھے آجا مجھے آجا مجھے آجا مجھے آجا مجھے آجا